موسیقی نمسکار خاص بات ایک خاص شخصیت کے ساتھ لے کر حاضر ہوں میں آلوگ آج ہمارے ساتھ خاص بات میں خاص مہمان ہے یوپی کے کیبنٹ منتری اسٹامپ ایوم ناغرک اوڈین منتری نند گوپال نندی جی اور نند گوپال نندی جی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زمین سے جڑے نیتا ہیں اور کبھی فٹپات پر گوبارے بیچا کرتا تھے تو کبھی رنگوں کی دکانے بھی لگایا کرتے تھے لیکن اس کے بعد راجنیت میں جب قدم رکھا تو جیت حاصل کی بڑے بڑے دگجوں کو ماتی اور پیچھے مڑ کر کے کبھی نہیں دیکھا اور سب سے بڑی بات جو نند گوپال نندی جی کے بارے میں کہی جاتی ہے وہ ہے سیوہ بھاونہ جو نندی جی میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے اور نندی جی آج ہمارے ساتھ ہیں خاص بات میں نندی جی نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا چناوی ماحول ہے اور اس چناوی ماحول میں ویستتہ بھی نندی جی آپ کی صاف طور پر سمجھی جا سکتی ہے چناو کو لے کر کے کیا تیاریاں اور کن کن مدوں کو لے کر آپ جنتا کے بیچ جا رہے ہیں دیکھیں چناو کی ہم لوگوں نے کبھی یہ سوچ کر کے نہیں کہ چناو آنے والا ہے اس لیے تیاری کر رہے ہیں ہماری پارٹی اور ہماری پارٹی کے پودھ اسطر تک کے کار کرتا راتوں دن چوبیسو گھنٹے ساتوں دن کام کرتے ہیں جیسے ہمارے ماننی پردھان منتری جی جن کو دیکھ کر کے ہم لوگوں کو اورجا ملتی ہے پیڑنا ملتی ہے بینہ تھکے بینہ رکے لگاتار وہ کام کر رہے ہیں وہ تو نندی جی میں دیکھتا ہوں کہ اگر پردھان منتری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں تو بیس سے بائیس گھنٹے سے کم آپ بھی کام نہیں کرتے ہیں میں وہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ہمارے پردھان منتری جی ماننی مکھ منتری جی لگاتار پردیس کا دورہ پردیس کی انتیم پنگتی پر بیٹھے ہوئے ویکتی کے بارے میں بھی سوچنا ہماری سرکار کی اسکیم کا ہماری سرکار کی لاپراتی یوجناؤں کا فائدہ کیسے انتیم گاؤں تک انتیم ویکتی تک پہنچے اس کے تیئے لگاتار کام کر رہے ہیں جس انتیودے کی بات کی جا رہی ہے کہ انتیم پکتی میں لگے بیٹھے کو بھی یوجناؤں کا لاپ بے لے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو یوجنائے سرکار نے کر رہے ہیں ان تک ان کا لاپ پہنچ رہے ہیں کیونکہ وپکش لگاتار سوال اٹھاتا رہتا ہے یوجناؤں کو لے کر دیکھیں وپچ کے پاس کوئی بھی مددہ نہیں ہے مددہ بھی ہی نہیں ہے وپچ آپ کسی سے بھی پوچھیں چاہے وہ مایواتی جی ہو چاہے وہ ملائم سنگھ اکھلیس چاہے ممتہ بنر جی چاہے لالو تیجسوی کسی سے بھی آپ پوچھیں گے کسی کے پاس ایک بھی مددہ نہیں ہے مہا گڑ بندن مہا گڑ بندن مہا گڑ بندن کی بات کرتے ہیں جو مہا ملاوٹی ہو مہا ٹھگ بندن ہے جنہوں نے جنتہ کو ٹھگنے کا کام کیا میں آپ کو سروں سے بتاؤں جی جی تو دو ہزار چودہ میں جب پردھان منتری پت کے امیدوار کی روپ میں نریندر مہدی جی آئے ان کے وکاس موڈل کے نام پر ان کی سوچھ چھوی کے نام پر ان کے بیداغ چہرے کے نام پر پورے دیس نے پرشنڈ بھاہمت کے ساتھ ان کو اس دیس کی باگ دور دی لیکن کیا لگتا ہے کہ دو ہزار چودہ میں جو حالات تھے وہی ہیں یا دو ہزار انیس میں تھوڑا سا دھیان سے سن لیجئے دو ہزار چودہ میں جب ان کو باگ دور ملی تو انہوں نے انتیم بیکٹی کے لیے کام کیا اس دیس کی کروث کے لیے کام کیا اس دیس کا دنیا میں سمان کیسے بڑے اس کے لیے کام کیا لگاتار چتنے بھی چناؤں ہوئے لگ بھگار ستر پچتر پرشنڈ بھو بھاگ پر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے ان کے دارہ کیے گئے کاریوں پر جنتہ لگاتار مہر لگاتی رہی اور دو ہزار چودہ میں کیول ان کے نام پر مائمتی جی کا جیرو ہو گیا سماج وادی پارٹی پریوار وادی پارٹی ہو گئی اور جب تین سال لگاتار کام ہوا دو ہزار سترہ میں یہاں پر چناؤں ہوا پون بھومت کی سماج وادی پارٹی کی سرکار تھی اور لوگ سبح میں پریوار وادی کیول پریوار کے لوگ ہی لوگ سبح پہنچ پائے اس کا نتیجہ رہا کہ دو ہزار سترہ میں جب لگاتار انہوں نے کام کیا جو مائمتی جی کا جیرو تھا اور سماج وادی پارٹی پریوار وادی پارٹی کے روپ میں تھی دو ہزار سترہ میں استطیق یہ آئی کہ آج ایک گول ویدھان سبح میں جیسے ہم اپنے گھر میں اپنے بیٹے کا بڑے مناتے ہیں یا میریج انورسری کا کیک کاٹتے ہیں تو کیک کی جو سلائس ہوتی ہے اس میں سپا بسپا اور کانگریس ہے پورے میں بھاشپا اور انڈیا ہے یہ دو ہزار سترہ تک جو کام کیا مانی پردھان منٹری جی اس پر اتر پردیش کی جنتہ نے محر لگائی مانی پردھان منٹری جی نے ایک ایسے سادو سنت مہاتمہ کے ہاتھ میں یہ اتر پردیش کی باگ vore دی جو راتوں دن کام کر کے اتر پردیش کی طرقی اتر پردیش کو اتم پردیش بنانے میں لگے ہوئے تو کیا مانا جائے کہ اگر موڈی دیش میں ہیں اور پردیش میں یوگی اور نندی جی ہیں یہ چناوی ویترنی 2019 کی مل کے پار لگائیں گے میں بلکل یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ 2014 2017 2017 اگباد ابھی 2019 2019 میں آپ سوچئے کہ جو کبھی 36 کا آکڑا تھا مائیواتی اور ملائم سنگھ میں ایک دوسرے کا موں دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے آخر وہ کون سی مجبوری ہے جو 36 کی جگہ 63 ہو گیا دونوں چونچ لڑانے لگے کیول اور کیول اپنا آستیتو بچانے کے لیے کیونکہ اس پردیش کی بھولی بھالی جنتہ کو ان لوگوں نے چاہتی برادری کے جنجال میں فسا رکھا تھا چار بار مائیواتی جی مکمتی رہی دلیت کی بیٹی دلیت کی بیٹی کہہ کر کے خود اپنے آپ کو دولت کی بیٹی بناتی رہی اپنی تجوری بھرتی رہی اور دلیت کو جب اس بات کا حساس ہوا تو انہوں نے ان کو ووٹ دینا بند کیا 2014 چودہ میں ووٹ نہیں دیا تو جیرو ہوا 2017 میں بھی سمٹ کے رہ گئیں اسی طرح سے 2017 میں 2014 میں پریواروادی پارٹی کو ووٹ نہیں دیا پھر 2017 میں بھی ووٹ نہیں ملا سمٹ کے رہ گئے اور کہا جاتا تھا کہ جس گاڑی میں سپا کا جھنڈا سمجھو اس میں بیٹھا گنڈا مایاواتی جی نارے دیتی تھی کہ چڑھ گنڈوں کی چھاتی پہ اور بٹن لباؤ ہاتھی پہ آج گنڈے ہاتھی پہ چڑھ گئے ہیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کے جو آج پورک بنے ہیں چنتہ کیسے ماپ کرے ہیں 2012 کا جب سرکار بنا 2012 کی سرکار بنی بنی نہیں کیول بننے کے آثار دکھنے لگے ٹی وی پر میڈیا پر دکھائے جانے لگے کہ سماج وادی پارٹی بہمت کی اور پوری دلیت بستی کی بستی پھونک دی گئی دلیت بستیوں میں آگ لگا دی گئی سماج وادی پارٹی کی سرکار بنتے ہیں تو وہ لوگ کیا سمجھوتا کر لیں گے جن کی بستیوں میں آگ لگا دی گئی یہ اوپر اوپر ہوایی سمجھوتا ہے جمین پر کوئی سمجھوتا نہیں لیکن ہم نے 2014 اور 2019 کی اگر تلنا کی بات کریں تو چنوٹی تو ہی کیونکہ جو سروے آ رہے ہیں ان میں بھی آپ لوگوں کو 35 سیٹوں کا لاؤس ہو رہا ہے اور پریانکہ فیکٹر بھی کتنا کام کرے گا دیکھئے 2014 میں بھی سروے جانے کیا کیا بتا رہے تھے لیکن میں موڈی لہر کون میڈیا اور کون چینل بتا رہا تھا یہ انڈر کرنٹ ہے آج ہر ویکتی جاگروک ہے گاؤں کا رہنے والا چاہے وہ کسان ہو چاہے نوجوان ہو چاہے ویپاری ہو ہر کوئی آج دیس ہیت میں سوچتا ہے آج دیس کے بارے میں سوچتا ہے بہنی پردھان منتری جی نے دیس ہی نہیں دنیا میں امریکہ کی دھرتی پر میں گیا تھا چیپ گشت کے روپ میں 18 گشت وہاں پر پریڈ ہوتی ہے اور نیویارک کی سڑکوں پر وہاں بڑی بڑی بیلڈگوں پر ہندوستانی جھنڈے لگے تھے وہاں پر وہاں کی آرمی وہاں کی پولیس وہاں کی فائر بگٹ وہاں کی لوگ ہندوستان جندہ باد اور بھارت ماتا کی جائے بول رہے تھے پوری دنیا میں بردھان منتری جی نے گھوم گھوم کر اس دیس کا گورو کو بڑھانے کا کام کیا ہے تو میں یہ جانتا ہوں اور یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آج اس سے جیادہ لہر ہے کیونکہ اس سمیں کیول نام تھا اس سمیں تو اتنے سارے کام کیے گئے ہیں اتنے سارے کام کیے گئے ہیں آج ابھی آپ ممتہ بنر جی کی بات کر لیجے ہم درگا پوجہ پشم بنگال سے جانے آج گاؤں گاؤں گلی گلی میں درگا پوجہ درگا کی مورتی بیٹھا لی جاتی وہاں پوجہ ہوتی ہے درگا پوجہ کا پنڈال اگر ہم پوچھیں گے تو پشم بنگال سے کاریگر آتے ہیں اور درگا پوجہ کی پوجہ کرانے اگر لوگ بھی بنگالی ہوتے ہیں لیکن ممتہ بنر جی کہتی ہے نہیں درگا پوجہ درگا بیسر جنباد میں ہوگا پہلے محرم کا جلوس اٹھے گا یہ تشتی کران کی راج نہیں تھا ایسے ہی آپ مایانواتی جی کا بھانسڑ بھی آپ نے سنا چنانہ آیوگ بھی ان کو سنگیان میں لیا ہے اور نوٹیس دے گا مسلم کا ووٹ چاہیے سماجوادی پارٹی مسلم کا ووٹ چاہیے مسلم یادو مل جائے تلیت اور مسلم مل جائے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کانگریس دو سیٹوں پر سیمٹ کر رہے گی میں رائیبریلی کا پرباری ہوں پرکھوں کے نام پر پورے آج تک مرخ بنا کر کے لوگوں سے ووٹ لیتے رہے اور کام نہیں کیا جب سے مانی پردان منتری جی کی سرکار آئی مانی یوگی جی کی سرکار آئی اتنے سارے کام ہوئے آٹھ لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں جن کو سیدھا سیدھا فائدہ ہو کسی کو کرج مافی ہوئی ہے کسی کو سورجگار کیلئے بینک سے لون ملا ہے کسی کو سوچالے ملا ہے کسی کو گھر ملا ہے مینیفیسٹوں میں جو ہے جو بہتر ہزار کی کارٹ نہیں نکال پائیں نہیں نہیں بہتر ہزار کی کارٹ وہ سب ہوا ہوای جھونٹ اور جھونٹ جھونٹ کا پیڑ ہے اگر یہی سب کچھ صحیح ہوتا تو امیٹھی سے بھاگ کر کے جا کر کے وہاں نہیں آپ نے دیکھا وہاں پر کہ ایک ہاتھ میں اگر کانگریس کا جھنڈا تھا تو پانچ ہاتھوں میں پاکستان کا جھنڈا تھا یہ دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں کو پروساہید کرنے کلام اور جو آتنکی ہیں اس کے سامنے جی لگانے کا کام تو یہ جنتہ دیکھ رہی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں ہندوستان ابھی سینہ موڈی کی سینہ کہہ کر کے مانی مخمتی جی پر بھی چناؤے ہوگ نے نوٹیس دی اس کا بھی جواب مانی مخمتی جی نے دیا میں بتانا چاہتا ہوں میں سونبھدر گیا تھا میں کوسامبی کا پرباری ہوں میں رائے بریلی کا پرباری ہوں میں مہو کا پرباری ہوں میں گاؤں گاؤں میں جا کے دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں ہندوستان کو پیار کرنے والا ہر وقتی آتنکیوں کو نیستہ نابوت کرنے والا ہر وقتی موڈی جی کی سینہ کے روپ میں کام کر رہا ہے اور میں پچھلی بار سے سو سیٹے زیادہ لاکر جیسے اتر پردیس میں جائے گا اور مضبوط سرکار دیس میں بڑھیں گے چلی جس مضبوط سرکار کی لگاتار آپ بات کر رہے ہیں اگر بات کریں تیہتر پلس کا جی پی نڈس آپ نے بھی کہا یوگی جی نے بھی کہا کارکرتہ بھی کہہ رہے ہیں لیکن جو اپنوں میں ہی کس طریقے سے جو ناراض کی ہے ٹکٹ بٹوارے کو لے کر کہ میرا ایک سوال ہے کہ انشول ورما جی دیکھئے وہ کس طریقے سے لاس مومنٹ پہ ان کو لگا پہنچا چاہے وہ پریانکہ راوت ہو بارہ بنکی سے اور یہ ایسے کئی نام آئے ہیں سامنے تو ان کی ناراضگی بھی تو کہیں نہ کہیں اپنوں سے ہی لڑائی ہے نہیں نہیں اپنوں سے کوئی لڑائی نہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے جب تک ٹکٹ کے بٹوارے نہیں ہوتے بہت سے لوگ پرتیاسہ میں ہوتے ہیں کہ ہم کو ٹکٹ ملے ہم کو ملے ہمیں ملنا چاہیے ایسی دعوے داری لوگ کرتے ہیں لیکن جیسے ہی ٹکٹ ملتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں ہی انساسن ہے لوگتنطر ہے اور لوگتنطر ہے کہ آمیس ساہ جی بوت حدیش ہوتے تھے آج راستی حدیش ہیں آج نریندر مودی جی مانی پردھان منتری جی پردھان منتری ہیں کبھی چائے بیچا کرتے تھے لگن کے ساتھ کام کرتے رہے کئی بار مخمتری رہے گجرات کے اور آج دیش کے پردھان منتری تو میرا یہ کہنا ہے کہ بھاجپا کا کار کرتا انساسیت کار کرتا یہ چھنک ہوتا ہے اور چھنک کے بعد پھر سب سب کو کمل کا چن سب کو کمل کا چن اور میں بتانا چاہتا ہوں پورے دیش میں نریندر مودی جی امی دوار ہیں ان کے سہیوگی دل کا بھی جو چناؤں چن ہے اور ہمارا کمل کا پھول یہی ہمارے نریندر مودی جی سوال ہے کہ ابھیلاشا جی کا ٹکٹ کی بات چل رہی تھی لیکن بعد میں ریتا بھگنا جوشی جی کو ٹکٹ دیا گیا کیونکہ یہ سوال ایجنتہ بھی جاننا چاہتی اس سوال کا جواب میں آپ سے چاہوں گا تو کچھ من موٹاو جیسی کوئی قبر کوئی من موٹاو نہیں ریتا جی ہماری بڑی بہن ہے جیدی ہے ہماری اور ان کے پتا جی ماننی حمد نندن بھگنا جی بہت بڑے نیتہ تھے اور انہوں نے الہابات بسانے کا کام کیا ہے نینی پورا انڈیسٹرل ایریا بسانے کا کام کیا ہے آج گاؤں گاؤں میں ان کے لوگ ہیں ان کو جاننے والے ان کو ماننے والے لوگ ہیں ابھیلاشا جی کی پربل وہ تھی نا دعویداری کی کیونکہ اسثانیہ کا مددہ جی نیرم کروریہ جی تھی ایسے بہت سارے لوگ ٹکٹ کی پتیاسہ میں تھے لیکن سب لوگ ساتھ مل کر کے کام کر رہے ہیں اور ایک بڑی جیت کے لیے بڑے لچ کے لیے ہم لوگ کام کرتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں تو پردیش میں بات کریں تو نندی جی شہر میں ابھیلاشا جی اور بزنس کی کمان نندی جی کے بیٹے سمحال لے ہیں اس کا آخر راز کیا ہے اس قابلیت کا جانیں گے کچھ اور بھی سوالوں کے جواب نندی جی لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے رکھ رہے ہیں فوراں حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں خاص بات نند گوپال نندی جی لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور تمام سارے سوالوں کے جواب بھی دے رہے ہیں نند جی بریک میں جانے سے پہلے ایک کامیابی کا راز یا یوں کہیں کہ سفلتا کا راج پوچھا تھا پردیش میں شہر میں اور بیٹا بزنس کی کامان سمال ہے کچھ گرو منتر دینا چاہیں گے ہم نے گرو منتر دینے والے ہم لوگ تو گرو منتر لیتے رہتے ہیں ہم نے کہا آپ کو کہ تو بچپن سے ہی میرا نیچر جو جھارو نیچر رہا اور میرا نام تو پتا جی نے نند گوپال رکھا تھا نندی بیل نندی بیل مجھے چلانے لگے میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ بڑا کام ہم نہیں کر سکتے اور کوئی بھی بڑا کام انسان کر سکتا ہے وہی سوچ رہی اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں نوجوان یوان سے اور سبھی لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں دیس کے لیے ہم لوگوں کو کام کرنا چاہیے اور جندگی میں ایک بات مند میں گھانٹ بنا کر کے رکھ لیں جروری یہ نہیں ہمیں بیراست میں کیا ملا ہے بلکہ جروری یہ ہے کہ ہم بیراست میں کیا چھوڑ جاتے ہیں آنے والے کل کے لیے ننجی شاید یہی آپ کا بڑاپن ہے کہ آپ بڑے سے بڑا بھی کام کر دیتے ہیں آپ نے چھوٹے شہروں کے کس طریقے سے ہوای سیوہ سے جوڑا ہے اور اگر آپ کے ویبھاک کی اپلبدیوں کی بات کریں تو یہ بہت بڑی اپلبدی ہے اور لگاتار آپ جوڑ رہے ہیں چھوٹے شہروں کو دیکھیں مانی پردھان منتری جی کہتے ہیں جاک کے پیر نہ پھاٹے بیوائی وہ کیا جانے پیر پر رہی ہم لوگوں نے ان پر آدھاریت ایک فلم دیکھا چلو جیتے ہیں کس طرح سے وہ سولر لائٹ کے نیچے پڑھائی کرتے ہیں ایک اسٹریٹ لائٹ کے نیچے پڑھائی کرتے ہیں ڈالیت سماج کی بچے کو بھی پڑھانے کے لیے اس کی فیز بھی جمع کرنے کے لیے ان کی ماں گیلی لکڑی پھونک پھونک کر کے روٹی بناتی ہے تو جب وہ سکیم سب اڑیں سب جڑے اڑے دیس کا ہر ناغرک اڑان یوجنا یہ معنی پردھان منتری جی کی یوجنا ہے پردھان منتری جی کی سکیم ہے سب اڑیں سب جڑیں اڑے دیس کا ہر ناغرک ہوای چپل پہننے والا بھی ہوای جہاز کی یادرہ ہے آپ لوگوں کی جوڑی بہت اچھی بیٹھی ہے کیونکہ پردھان منتری جی نے سابطہ پر کہا ہے کہ ہوای چپل پہننے والے کو ہوای جہاز کی یادرہ کریں گا اور آپ ائرپورٹ کا وستار کر رہے ہیں کس طریقے سے ساہت کچھ سوچ کے ہی مجھے یہ اتنے بڑے منترالے کی جمہداری دی گئی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جی کی اتر پردیس میں جس طرح سے سماجبادی اور پارٹی اور بسپا کی سرکار کیول چناؤں کے سمیں جیور ائرپورٹ کی بات کرتی تھی تین ائرپورٹ لیکن جب سے ہم آئے مانی مخمتری جی کے دشان نردیشن میں ہم کام کرتے رہے لگاتار بھارت سرکار کے منترہ لے جا کر کے مانی مخمتری جی سے مل کر کے اپنے ادھکاریوں کو بھیج کر کے وہاں کے مانی مخمتری بھارت سرکار کے تتکالین منتری گجپتی راجو جی وہ آئے اور ان کے سارے ادھکاری آئے مانی مخمتری جی کہاں گھنٹوں بیٹھک چلی اس کے بعد یہ راستہ ساپ ہوا جیور ائرپورٹ بھی آپ کو کچھ دنوں کے بعد اس کا بھی سلانیاز ہوگا آپ دیکھیں گے اور جو اتر پردیش میں پچیس ائرپورٹ چینیت ہوتے ہیں سیکنڈ بیڈنگ میں نو اتر پردیش کے ہیں پچیس پورے بھارت میں نو اتر پردیش میں اس میں ہمیں پرو اگریشیو اور ایوارڈ ملا اتر پردیش کو ہم ہر منڈل مکھیالے کو منڈل مکھیالے کو راجدھانی سے جوڑنے جا رہے ہیں ہمارا میوپور میں سون بھدر میوپور میں بن رہا ہے آجمگڑ میں بن رہا ہے علیگڑ میں بن رہا ہے مرادہ باد میں بن رہا ہے بھریلی کا ہم لوگ آرپڑ کر چکے ہیں مانی پردان منتی جی نے ہندن کا کر دیا ہے اور پریاغ راج کی دھرتی پر جیسے بھارت کی آردھیک راجدھانی ممبئی ہے اور راجنیتک راجدھانی نئی دلی ہے تو آردھیک راجدھانی پریاغ راج ہے اس پریاغ راج میں گیارہ مہینے کے اندر نیا ایئرپورٹ بنا اتنا سندر اتنا بڑا ایئرپورٹ بنا تو یہ مانی پردان منتی جی کی مار درسن میں مانی مکھ منتی جی کے دشا نردیشن میں ہم لوگ کام کر پا رہے ہیں سر پریاغ راج کی بات ہو اور کمب ملے کی بات نہ ہو کچھ ادھورا ادھورا سا لگتا ہے اور دیوکمب اور بھاکمب مل کر کے کس طریقے سے اور یوگی جی نے بھی کئی بار تعریف کری اور ابھیلاشا جی کی بھی کس طریقے سے آپ نے مینج کیا مانی پردان منتی جی کی پریاغ سے یہ نشکوں نے اسے مانیتہ دی اور ساید آجاد بھارت کے بار پہلی بار کوئی مکھ منتی جی اتنا انٹریسٹ لے کر کے اتنا زیادہ بار اس کی سمیچھا کیے مانی مکھ منتی جی کہ دیسہ نردیسن میں ہم لوگوں نے کام کیا چوبیس کروڑ سے زیادہ لوگ وہاں پر آ کر کہ اس نان کر کے گئے ایک کوئی گھٹنا درگھٹنا نہیں ہوتی ہے مانی مکھ منتی جی بار بار کہتے رہے ہیں وہاں پر ایسے پولیس کے ادھکاریوں کی پوشٹنگ ہونی چاہیے جو بیوہار کسل ہو جو ماس مدیرہ کے سیون کرتے ہیں ان کی وہاں پر پوشٹنگ نہیں ہونی چاہیے آپ نے بدلہ ہوا سروب دیکھا جو بھی گیا جا کر کے بتایا اپنے گاؤں میں بہت اچھا ہے اپنے سہر میں جا گیا تب اور لوگ آئے پوری دنیا اس کم میرے کو دیکھ رہی تھی تو سچ کم بھاوکم دیوکم جو ہم لوگوں کا وہ دیس تھا اس طرح سے یہ معنی کہتے ہیں نا جب کسی تپسوی کے ہاتھ میں اس دیس کی باغ دور سر اچھت ہو اور ایک کرم یوگی کے ہاتھ میں اس پردیس کی باغ دور سر اچھت ہو تو نیشت ایسے آجنس سفل ہوتے ہیں بھارت کی سانسکرتی دھروہر کے روپ میں سانسکرتی کو آگے بڑھانے کے لیے معنی پردھان منتی جی معنی مخمتی جی کام کر رہے ہیں اور یہی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا مطرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا آیودھیا میں اس طرح سے تو اس طرح سے وستار ہو رہا ہے جنتہ جاننا چاہتی کیونکہ چناؤی موڈ میں ہر کوئی شخص چل رہا ہے چناؤ سے جڑے سوال کہ اگر موڈی جی کو ووٹ کیوں دیا جائے اور گڑ بندن کو کیوں نہ دیا جائے تو نندی جی کا جواب کیا ہوگا دیکھیں میں ایک بات یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کانگریج جو دو سیٹوں پر سمٹی ہے پیتا کو ہی دھککا مار کے راشتی ادھے سویمبھو بن گئے ہیں وہاں یادو سماج کے بیٹے نرہوا جی کو یادو سماج پورا ووڈ کرنے جا رہا ہے جو راشتی ادھے سویمبھو ہیں وہ بھی وہاں سے ہارنے والے ہیں وہ اس لیے کیونکہ یہ حج پر سبسیڈی دیتے ہیں امن ناتھ یاترہ پر ٹیکس لگانے کی بات کرتے ہیں یہ نوراتری پر لاؤڈی سپیکر بند کرتے ہیں اور اید پر ڈی جے بجوانے کا کام کرتے ہیں ایسی تمام چیزیں ایسا نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ مسلم کو نہیں دینا چاہیے میں کہہ رہا ہوں ہندووں کو کیوں نہیں دیا تو میرا یہی کہنا ہے کہ آج آتنکیوں کو نیستہ نابوت کرنے کے لیے جس طرح سے پرحان منتری جی نے قدم اٹھانے کا کام کیا ہے آپ دیکھئے ان کے منفیشٹوں میں جس طرح سے آج مدھ پردیس میں تراہیمام ہے گیہو نہیں کھریدے جا رہے پیسہ نہیں ہے اور کس طرح سے بھرشتہ چار میں پیسہ پکڑا گیا تو میں بھرشتہ چار کو چوٹ دینے کے لیے آتنک پادیوں کو نیستہ نابوت کرنے کے لیے اس دیش کو پریم کرنے والے اس دیش کو پیار کرنے والے ہر کوئی مہدی جی منفیشٹوں کو لے کر کے تمام سارے سوال اٹھ رہے ہیں کہ راشتباد کو لے کر کے چناؤ لڑا جا رہا ہے کیونکہ دارہ تین سو ستر کا ابھی ذکر ہے دیکھیں یہ صحیح بات ہے راشتباد ہم لوگوں کی پرات مکتہ ہے اور ہم بھارت ماتا کی جائے بولتے ہیں ہم سمرپت ہو کر اس دیش کے لیے اس دیش کے سمرپن بھاؤ سے کام کرتے ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک ایک کار کرتا ہوں کہ نس نس میں رگ رگ میں یہ ہے یہ تو مدہ کیا رہے گا وکاس یا راشتباد وکاس اور راشتباد دونوں ہمارا مدہ ہے وکاس وکاس کو بھی اگر آپ دیکھیں کہ آپ ٹرین سے جائیں گے تو آپ کو بغل میں ریلوے کی لائن بیستی ہوئی دکھائی پڑے گی آپ ہائیوے سے جائیں گے تو دیکھتے رہیں گے کہ لگاتار ہائیوے پر لگاتار کام ہو رہا ہے یو پی اے میں اور انڈیا میں یہ فرق دیکھ رہا ہے آپ جہاں چلے جائیں گے جہاں چلے جائیں گے آپ کو دیکھ رہا ہے لگاتار وکاس ہو رہا ہے چلیے تو نند گوپال نندی جی نے صاف طور پر تمام سارے سوالوں کے جواب دیئے خاص بات میں اور خاص بات یہ نکل کر کے آئی کہ جو دو ہزار انیس کا جو چناؤ ہوگا وہ راشتباد اور وکاس کے دم پر ہی ہوگا نند جی بہت بہت دھنیواد آپ کا تو خاص بات میں اتنا ہی بنے رہیے لائف ٹوڈے کے ساتھ نمسکار